ہرم دیو سٹوئنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیفرنس بیٹوین آرکیا اور بیکٹیریا کو ڈسکس کر لینے گئے ہیں یعنی آرکیا جو کہ انشینٹ بیکٹیریا کہلاتے ہیں اور مجودہ ٹائم کے جو بیکٹیریا ہیں ان میں کیا فرق پائے جاتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہ بورڈ میں بورڈ اگزیم میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے تو آئی جنہاں ان دونوں کے درمیان بیسک ڈیفرنس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک طرح میں نے لکھا ہے آرکیا کسی طرح دکھا ہے میں نے بیکٹیریا آرکیا میں پہلی بات کرتے ہیں دیئر سیل میبرین کنٹین ایتھر لینکیج ان کی سیل میبرین کے اندر یعنی مولیکلز کے درمیان ایتھر لینکیج پائے جاتا ہے جبکہ دیئر سیل میبرین کنٹین ایتھر لینکیج ایتھر لینکیج بانڈ اور ایتھر لینکیج بانڈ یہ آپ نے کے میسٹری میں سٹیڈی کیے ہوں گے دو ڈیفرنٹ قسم کے بانڈ ہوتے ہیں اور آرکیا کی جو آرکیا جو ہیں ان کی سیل میبرین میں ایتھر لینکیج بانڈ ہوتا ہے جس میں ایتھر پائے جاتا ہے اور اس میں ایتھر لینکیج بانڈ ہوتا ہے یہ ہو گیا پہلا فرق دوسرا جنہاں its cell wall contains glycoproteins but no peptidoglycan یعنی ان میں peptidoglycan نہیں ہوتا بلکہ glycoproteins ہوتی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں جبکہ جو بیکٹیریا ہیں ان کی cell wall کے اندر peptidoglycan پھائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی its cell wall is made up of peptidoglycan peptidoglycan سے بنی ہوئی ہے اور یہ glycoproteins سے بنی ہوئی ہے peptidoglycan سے نہیں بنی ہوئی تیسرا فرق ہے they have three RNA polymerase enzyme like eukaryotes eukaryotes کے اندر three polymerase RNA enzymes پھائے جاتے ہیں یہ پروکریوٹس میں ہوتے ہی نہیں ہیں جبکہ پروکریوٹس میں they have only RNA polymerase enzyme not like eukaryotes ان میں صرف ایک ہی only one RNA polymerase enzyme ہوتا ہے یہ پروکریوٹس کی glyceristics نمبر فوت کی بات کرتے ہیں their genes and enzymes behave more like eukaryotes they are extremophilous in nature they are extremely environment they are extremely environment they are extremely environment hot, cold RKEA میں پچھلے لیکچروں میں نے آپ کو بتایا تھا horophils ہیں extremophils ہیں methanogens ہیں anaerobic environment یہ زیادہ پسند کرتے ہیں but they can survive in all types of environment جو بیکٹیریا ہیں وہ ہر طرح کے environment جو بیکٹیریا ہیں وہ ہر طرح کے environment میں رہ سکتے ہیں methanogenesis is present in them RKEA کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جسے methanogenesis کہتے ہیں اور methanogenesis میں یہ ہوتا ہے کہ RKEA Carbon ڈائکسرائٹ کو یوز کر کے Hydrogen کو اکسیڈائز کرتے ہیں اور اس سے ریس پروڈکٹ کے طور پر methanogenesis پیدا کرتے ہیں اس پروسس کو methanogenesis کرتے ہیں جبکہ ان میں methanogenesis absent ہوتا ہے بیکٹیریا میں بیکٹیریا methanogenes نہیں ہوتے یہ methanogenesis نہیں کرتے یعنی یہ methan produce نہیں کرتے ساتوں فرق ہے جناب RKEA are not involved in nitrification Arteria nitrification وغیرہ میں involved nitrification کیا ہوتی ہے nitrate کو nitrogen میں بزنی چھک ہے environment کی nitrate gas اس کو nitrogen میں بدل دینا ایسا RKEA نہیں کرتے but some species of bacteria are involved in nitrification کچھ species of bacteria especially جو خاص قسم کے luminous plant ہوتے ہیں جن کے نیچے root nodules پائے جاتے ہیں ان میں وہ bacteria ہوتے ہیں اور وہ ہوا کی nitrogen کو زمین میں fix کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس process کو nitrification کرتے ہیں so bacteria nitrification کرتے ہیں جبکہ RKEA کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے number 8 point is no photosenses occurs in them RKEA photosenses نہیں کرتے اس لئے یہ ہمارے لئے یا دوسرے جانباروں کے لئے غذا پیدا نہیں کر سکتے اور نہ oxygen پیدا کرتے ہیں جبکہ photosenses occurs in some species of bacteria bacteria کی کچھ species خاص طور پر cyanobacteria ایسی ہیں جو کہ photosenses کرتی ہیں اس کے result کے طور پر shoot بناتی ہیں اور oxygen بھی release کرتی ہیں اور کچھ sulfur بھی release کرتی ہیں آخری point ہے it presents the oldest prokiriors یہ represent کرتا ہے oldest prokiriors کو and bacteria are the advanced types of prokiriors as compared to Archea Archea کے مقابلے میں bacteria جو ہیں وہ بہت ہی advanced prokiriors ہیں bacteria کا structure کافی complex ہوتا ہے Archea کا structure کافی simple ہوتا ہے یہ تھے وہ چیدہ چیدہ نو فرق جو کہ Archea اور bacteria میں پائے جاتے ہیں آپ انہیں board کے اوپر سے اسی طرح سے ویڈیو کو pause کر کے اپنی کوبی میں نوٹ کر سکتے ہیں memorize کر سکتے ہیں understand hope کہ آپ کو ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ